آپ سبھی کسان بھائیوں کو ہولی بہت بہت مبارک رنگوں کا تیوہار ہولی چٹک رنگ بہت خوبصورت اور سندر لگتے ہیں لیکن ہم کسانوں کی زندگی میں رنگ بھرتی ہیں ہماری فصلیں لیکن ان فصلوں میں لگنے والے روگ اور بیماریاں کئی بار ہمارے رنگوں کو بے رنگ کر دیتی ہیں انہی لگنے والی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جو گہوں میں لگتی ہے پیلا رتوہ آج میں آپ کو پیلے رتوے کے بارے میں اس کی روک تھام کے بارے میں اس کی پہچان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک نورمل پتہ ہے جو ویسے پیلا ہوا ہے اس میں پیلا رتوہ نہیں ہے یہ صرف ویسے پیلا ہوا ہے کئی بار ہم کسان بھائی اس کو پیلا رتوہ سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ پیلا رتوہ نہیں ہے یہ صرف نورمل پتہ ہے اور موسم جون جون گرم ہوتا جاتا ہے یہ نیچے سے پیلا ہوتا جاتا ہے تو اس میں کوئی بیماری والی بات نہیں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں رتوہ لگا ہوا ہے یہ اس کے اندر دیکھئے یہ آپ کو پیلے رنگ کی حلدی نجر آئے گی بلکل حلدی کی طرح لگا ہوا ہے اور میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اگر میں اس کپڑے پہ اس کو لگاتا ہوں تو یہ بلکل پیلا ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کپڑے پہ حلدی کی طرح اپنا داگ چھوڑ دے گا لیکن جو نورمل ویسا پتہ ہوگا ویسے پیلا ہوگا اس میں یہ حلدی کا نشان نہیں آئے گا لیکن جس میں بھی یہ بیماری لگی ہوگی تو وہ اس طرح سے آپ کو اس میں نظر آئے گا تو اس لیے پیلے رتوے کی یہ پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ آپ نے اپنے کھیت میں کر کے دیکھ لینا ہے کسی بھی سفید کپڑے کو لے جاؤ یا آپ اس کے کھیت کے اندر اگر گھسیں گے تو آپ کے جو کپڑے ہیں وہ اس طرح سے پیلے ہو جائیں گے تو یہ اس کی رتوے کی پہچان ہے اور اس سے پربھاویت جو فصل ہے وہ کس طرح کی دکھائی دیتی ہے وہ آپ دیکھئے یہ اس سے پربھاویت فصل ہے اس پہ سپری کر دیا گیا ہے لیکن یہ تھوڑا آنے کے بعد سپری ہوئا ہے اور اس کا جو رنگ ہے یہ پیلے کی جگہ ہے دوائی سپری کرنے کے بعد یہ تھوڑا وائٹ وائٹ اس پہ یہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو رتوہ تھا وہ اس دوائی نے کنٹرول کر دیا ہے اور اس کا جو وائرس ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پتہ اب بیماری یہ جو پودا ہے یہ بیماری رہیت ہو گیا یہ دیکھئے یہ سارا یہ اس پہ پہلے بلکل حلدی کی طرح تھا یہ بلکل حلدی کی طرح تھا لیکن اب یہ وائٹ وائٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ بیماری جو تھی وہ دوائی نے ختم کر دیا ہے تو یہ اس کے اندر پیلا رتوہ آیا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بیماری رہیت جو فصلے ہیں یا جو وائٹی ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے آپ نے گلوں کی میں نے کئی قسمیں بتائی تھی جن کے اندر رتوہ نہیں آتا تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ وہ قسمیں استعمال کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ایسی فصلیں لگا لی ہیں تو اب آپ جو ہے اس کے اندر سپری کر کے اس چیز کی بھرپائی کر سکتے ہیں اس چیز کو روک سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے سپری کیا کرنا ہے اس کے اندر یا تو دو سو ایمل ٹیلٹ جو ہے اس کا آپ سپری کر سکتے ہیں وہ اس کو پرباوی روپ سے کنٹرول کرتی ہے یا پھر ایک اور نئی دوائی آئی ہے وہ ہے جاپانی کمپنی کی جو افکو کے ساتھ مل کر بناتی ہے اس کا نام ہے سوکو یاکا سوکو یاکا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ یہ بہت اچھا ٹیکنیکل ہے اور بہت افیکٹیو کنٹرول ہے یہ تھوڑا مہنگا جرور ہے ٹیلٹ سے لیکن اس کے باوجود اس کا جو کنٹرول اور یہ کروپ کو ہرہ بھرہ رکھتا ہے لیٹ تک تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی کروپ اگر ہری بھری رہے گی تو اس سے آپ کا جو وزن ہے دانے کا وہ بڑھے گا اور وہ بڑے آرام سے پکے گی تو اس لیے یہ دو دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں ٹیلٹ اور یہ سوکو یاکا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا پوری طرح سے کنٹرول ہو جائے گا رتوے کا تو یہ میں نے آپ کو سارا رتوے کے بارے میں بتایا اور دکھایا اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کے بھی جو ویڈیو ہیں وہ میرے دیکھتے رہیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ بٹن دبا کے اس کو جو ہے آپ چالو رکھئے تو یہ میرے چینل کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا اور آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوان بہت 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 بہت